بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین فیصل وارڈا صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دیئے بہت بڑا انکشاف کیا ہے حبیب اکرم صاحب کے شو میں انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے اور وہ میں آپ کو کافی سارے دوست پہلے ہی اس بارے میں اگاہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کا جو الیکشن ہے نا وہ پاکستان کی سیاست پر بڑا گہرہ اثر چھوڑے گا اور اسی حوالے سے حبیب اکرم صاحب کے شو میں فیصل وارڈا صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہماری جو پہلے باتیں ہو رہی ہیں مختلف دوست کر رہے ہیں صافی کر رہے ہیں کہ امریکی الیکشن بہت امپورٹر کا حامل ہے فیصل وارڈا صاحب نے کیا کہا ہے میں پوری تفصیل آپ کو سامنے رکھتا ہوں اور لیکن وہ بھی بڑی اہم خبر ہے اور اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دی رہے ہیں جسر جائیہ فریدی صاحب نے جو کہ آپ دیکھیں کہ جب سے انہوں نے اپنے عدے کا حلف لیا ہے اس کے بعد انہوں نے نیات اہم ادامات اٹھائے ہیں اس میں سے دو ادامات تو پہلے جو ہے وہ تقریبا رپورٹ ہو چکے ہیں کہ جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پرسیجر جو کمیٹی تھی اس کے اندر تبدیل کیا اس کے اندر جسر مدیب اختر اور جسر منصور علی شاہ صاحب کو شامل کیا ہے اور جو حکومت تھی وہ یہ کہہ رہی تھی حکومتی صافی حکومتی وکیل اور حکومتی اترے بھی لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جسر منصور علی شاہ صاحب منیب اختر ختم ہو گئے ہیں اور سینئرٹی جو ہے وہ جسر جائیہ فریدی کے بعد بنے گی جسر امین خان جسر امین ادین خان ہے اور جسر مندخل صاحب ہیں وہ لیکن جسر جائیہ فریدی صاحب ہیں انہوں نے بہت بڑا اقدام لیا ہے اور انہوں نے ایک تو سینئر جو جیجز ہے ان کی لسٹ ویب سائٹ پر جاری کی ہے اور اس سے اگلا جو اہم فیصلہ انہوں نے کیا ہے نا وہ بڑا امپورٹڈ ہے ایک تو انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کا جلاس جو ہے وہ آٹھ نومبر کو طلب کر لیا ہے ناظرین آپ کو بتا کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں جیجز کے خلاف جو شکایت ہوتی ہیں وہ جموتی ہیں قاضی صاحب نے اس کے اوپر بڑے دنوں سے کوئی بھی جلاس طلب نہیں کیا تھا اب قاضی صاحب کے خلاف بھی جو ہے بلان خان کا ریفرنس اور یہ مل جان صاحب کا ریفرنس جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا ریفرنس لیکن یہ بہت بڑا اقدام ہے اگر قاضی صاحب جیس طرح دوسروں کے ساتھ کرتے رہیں اگر آپ ان کے خود کے ساتھ بھی ہو جاتا یہ والا تو یہ دہائی مطلب وہ کہو گا کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرنا پڑے گا اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کے فیٹی آئی کے حوالے سے یہ فیصلہ بہت امپورٹن کا حامل ہے کہ ایٹی سی کی جو جیجز یعنی ہیں جو انتصادی دیکھ سے گردی کی عدالتی ہیں جس میں نو مئی کے کیسے چل رہے ہیں ان ایٹی سیز کے جیجز کی رپورٹ انہوں نے مانگوا لی ہے اور انہوں نے جیجز کو کہا ہے کہ وہ مجھے اپنی رپورٹ دے کہ انہوں نے کون سا مقدمہ کتنے دنوں میں نمٹایا ہے تو یہ بھی بڑا ایک اہم اقدام ہے کیونکہ ڈاکٹر یاسمی راشد جیسے محمود و رشید جیسے بہت سے پاکستان دریقین صاحب کے ایسے رہنم ہے عمر صرف راز چیمہ ہو گئے ان کے خلاف مقدمات ہیں شامل مدگریشی صاحب ہیں ان کے خلاف مقدمات ہیں تو وہ سالوں گزر گئے ہیں ابھی تک جو پولیس ہے وہ چلان پیش نہیں کر سکی اور جیک صاحب جو انہیں زمانت نہیں دے سکے تو یہ بھی بڑا اہم اقدام ہے جیسے جائیہ فریدی صاحب کی طرف سے تو آپ انتحدادی طرح سے گردی کے ججز ہیں جب تک ان کے اوپر چیک اینڈ بیلس نہیں ہوگا اور جس طرح وہ پاکستان تحریکین صاحب کے جو رہنمہ ہیں ان کے مقدمات کو بہت ذکار ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر جو پریشر ڈال رہی ہے اور پریشر ڈالنے کے بعد وہ تاریخ پر تاریخ دیتے جا رہے ہیں اور کبھی پولیس کہتی ہے یہ ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے کبھی جائیہ صاحب چھوٹی پر چلے جاتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جیسے جائیہ فریدی صاحب نے جو بڑا اہم اقدام اٹھایا ہے اس سے کم از کم جو عدالتی ایک میار ہے اس کے اندر بہتری آئے گی لیکن اب سوال یہ ہے کہ جیسے جائیہ فریدی صاحب جو ہے کیا یہ اقدامات جو ہے وہ جاری رکھیں گے یا پھر جیسے سالیہ نیلم صاحب کی طرح جو کہ ان کو بھی نیچے سے اٹھا کے اوپر لائے گیا تھا اور اس کے بعد وہ پہلے تو انہوں نے بڑے کہا گیا کہ جی آلیہ نیلم صاحبہ ڈٹ گئی ہیں آلیہ نیلم صاحبہ نے جناب حکومت کو جھڑکہ دے دیا ہے سٹیبلشمنٹ کو جھڑکہ دے دیا ہے لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ آلیہ نیلم صاحبہ جو ہے وہ قاضی فریدی صاحب نے جو کچھ کہا خاص طور پر یہ جو الیکشن ٹیپرلل کا معاملہ تھا وہ اسی طرح مان گئی اور پھر انہوں نے وہی جج لگائے جو الیکشن کمیشن چاہ رہا تھا تو الیکشن ٹیپرلل کے معاملات کو انہوں نے اسی طرح چلایا اب دیکھتے ہیں کہ جیسے جایہ فریدی صاحب یہ شروع میں آکر جو اقتامت کر رہے ہیں اسی طرح کرتے ہیں یا پھر وہ بھی شروع میں دو چار اقتامت کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائیں گے جایہ فریدی صاحب کے لئے ایک اور امتحان ہے کہ 26 میں آئینی ترمیم جب سماعت کے لئے مقرر ہونی ہے تو اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں بینچ کی اس طرح کا بناتے ہیں اور اس کے اوپر مقررد عمل کیا آتا ہے کیونکہ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ترمیم آئینی عدالت میں چیلنج ہوگی تو اب آئینی عدالت تو ابھی بنی نہیں ہے جب وہ تو پھر بنانی ہے حکومت نے اور بینچ بھی انہوں نے بنانا ہے تو اس کے اوپر جا سجائیہ فریدی صاحب کا کیا موقع ہوگا یہ بڑا اہم امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب 26 میں آئینی ترمیم جو ہے اگر اس کو سپریم قول اڑا دیتی ہے تو حکومت کے پاس پھر کچھ باقی نہیں بچے گا اور ان کے لئے شدید خطرات ہوں گے اب اسی خطرات کے تحت جو پاکستان تریکیون صاحب کے چیئرمن امران خان صاحب ہے جو اس طرح آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی کی رہائی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے علیمہ خان اور علمہ خان صاحب کی رہائی ہوئی اور اس کے اوپر جو ہے جو حکومتی صافی ہیں انہوں نے یہ جو شادیانے بجائے کہ یہ ڈیل ہو گئی ڈیل کے تحت ہو رہا ہے حالانکہ اس میں ڈیل والی کوئی بات نہیں ہے لیکن فیصل وارڈا صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کی بہنوں کی رہائی جو ہے وہ میں کرواؤں گا لیکن اب جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے کہ جو جو امریکی الیکشن قریب آتا جا رہا ہے اب صورت یہ پیدا ہوئی کہ ڈانل لو نے بھی جی ہے ناظرین ڈانل لو جو ہے وہ آپ کو بتائی ہے کہ اس نے پہلے امران خان کی حکومت ختم کرنے کے لئے ایک سائبر بھیجا تھا اب ڈانل لو خود صدر جو بائیڈن کو لکھ رہا ہے کہ ہم امران خان کی رہائی کے لئے کچھ کریں اور امران خان کی رہائی کروائی جائے یہ ڈانل لو لکھ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو سینیٹر نے خط جو امریکی کانگریس کے رکی نے خط لکھا اسی کے بعد اب کیونکہ یہاں والے جو ہمارے حکمران ہیں جس میں آپ کو بتائیں کہ فیصل وارڈا صاحب جو بات کرتے ہیں تو وہ بڑے صاحب کی طرف سے بات ہوتی ہے اور ہمارے انترے بھی بڑے صاحب ہیں وہ گلام ہیں امریکہ کے اور امریکہ کے بغیر وہ چل نہیں سکتے اور امریکہ سے ان کو جو حکم آتا ہے تو یس سر یس سر کرتے جاتے ہیں تو اسی حوالے سے اب جو دانلڈ نو نے خط لکھا ہے اور ادھر سے سینیٹر کے ارکان کا خط آئے تو اس کے بعد اب صورتحال جو ہے اس وقت امریکہ کے اندر یہ ہے کہ دانلڈ ٹرمپ جو ہیں تقریباً وہ مجورٹی سے الیکشن جیت رہے ہیں تو دانلڈ ٹرمپ جو ہیں پاکستانی جتنی کمیونٹی ہے وہ دانلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور جو دانلڈ ٹرمپ کو ہی ووٹ دے رہی ہے بلکہ وہاں وہ کمپین چلا رہی ہے پاکستان کی کمیونٹی کہ دانلڈ ٹرمپ کو ہی ووٹ دیا جائے تو دانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی پاکستان کی جو کمیونٹی ان سے بادہ کر چکے ہیں کو امران خاند کو رہا کروائیں گے اسی حوالے سے اب جو فیصل وارڈا صاحب ہے ایک تو حبیب اکرم صاحب کے پروگرام میں تھے حبیب اکرم صاحب نے اسے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ نومبر کا مہینہ کیسا ہوگا تو وہ کہتے ہیں نومبر کا مہینہ میں بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں نومبر کا مہینہ بہت اچھا ہوگا پی ٹی آئی کے لئے خاص طور پر اور فیصل وارڈا صاحب پھر سے جو انہوں نے پوچھا بیب اکرم صاحب نے کہ آج آپ کے جو لہجہ ہے یا وہ جو جس طرح آپ بڑی پور اعتباد بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ایسا تو ہم کرنے ہی نہیں دیں گے ہم ویسا نہیں کرنے جو ہم چاہیں گے وہ آج آپ ویسی باتیں نہیں کر رہے کیا بجائے آپ کا جو باڈی لینگویج ہے اس میں کیا فرق ہے تو فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں نہیں جی میں تھکا ہوا ہوں یعنی اس کو انہوں نے ٹال دیا حالانکہ ان کے چہرے سے وعدہ لگ رہا تھا کہ اگر امریکہ کے اندر الیکشن جو ہے وہ ڈانرڈ ٹرمپ جو جیت جاتے ہیں تو عمران خان کی رہائی وہ ہر صورت میں کروائیں گے اور ان کو کرنے پڑے گی کیونکہ یہ بجائے ان کے علاوہ چل ہی نہیں سکتے تو یہی حالات اس وقت امریکہ کے اندر ہو چکی ہے اور یہ جو ہی امریکہ الیکشن ہوگا تو پاکستان کے اندر آپ نے بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے صورتحال آپ اس طرف جا رہی ہے اور اسی لئے انہوں نے اڈوانس سے اقدامات لینے شروع کر دی ہیں اور شباہ شریف صاحب کو وزیراعظم میں ہٹانے کے بھی باتیں ہو رہے ہیں بلاول کو بنایا جا رہا ہے یا کسی اور کو وزیراعظم بنایا یہ ساری صورتحال فیصل وارڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ تو پانچ سال کرے گی لیکن شباہ شریف کا کوئی بتا نہیں کہ حکومت پورا کرے گی تو لہٰذا اب ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کھاں پر رہی ہیں اور ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہے اب یہ پیسے لگا کر اپنے حق میں آرٹیکل بھی لکھوا رہے ہیں جناس منیر صاحب کے حق میں ایک آرٹیکل لکھوایا گیا ہے یہ اپنی لابنگ کر رہے ہیں لیکن کیونکہ پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں ہے ان کو پیسے دینے کی ضرورتی نہیں ہوتی پاکستانی اترین بڑی تعداد وہ اپنی جو ایک الیکشن کمپین ہے ڈانر ٹرامپ کی وہ چلا رہے ہیں اور ڈانر ٹرامپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءال اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی اسلام کی قرآن